بارکیس یہ ایک ہمارا سمیات کاری اپنے اکتان کو پہنچ رہا ہے براد کی تقریب کے جو شاید صدر میں ہمارے بہت پیارے دوست اردو، چتراری، ہنگو، پشتو اور پتہ نہیں کہ یہ کی کون کون سے زبان کے ماہر ہیں آرمی فاضلہ دنی بہت عالی کاربینی دار ہے اور بہت اچھے انسان ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ جنرالہ اکتان کو پورٹ کے روح روان ہیں چاپٹر دنانگوئی اور جنرالہ اکتانی اس طرح اس فرنٹیر لینگریس جو اسے جنرالہ دوائے اس کے روح رہا ہے جنرالہ اکتانی صاحب شکریہ رکھر دورا مطالان صاحب پتہ کرے کہ میں اُن باتوں کا بشتہ بنو جو خود موانیاں آپ کو میرے بارے میں ہیں محترم عراقی نے پرزیدیم منتظمی نے کانفینت عراقی نے گاندارا ہی کو بول سبسرم کی تیز اور جمالے لیکن کی پان سبانوں کے منتظمین اکرام خواتین و حضرات اس ایڈوچینل کے باہول میں آپ ہاتھوں سے پنکہ جھوڑ رہے ہیں اور میں خسینے میں شرابورہ آپ سے مخاتم ہوں اس کا ایک خائدہ یہ ہے کہ میں مختصر ہوگا ہمارے دوستیں حسن باقا صاحب راجن فور کے پاکستان میں ایک اہم انہوں نے برقائج تھے سرائکین کے زبان ہے ایک بات انہوں نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ قدیم زمانے میں ہماری زبانوں کو خطرہ نہیں تھا ہماری زبانیں تلقی کر رہی تھی ہمارے فرمکار تلقی کر رہے تھے فن اپنے بچوں کو سکا رہے تھے شواراں تلقی کر رہے تھے اب ہمارے زبانیں پسمانہ کیوں ہو گئی ہیں ہمارے فرمکار کیوں تلقی نہیں کرتے اور ہمارے شواراں کیوں تلقی نہیں کرتے اس کی وجہ بھی کہ قدیم زمانے میں ہمارا جو اپران ہوتا تھا وہ عوام کی زبان ملنے والا تھا آج ہمارا جو اپران ہے وہ کوئی اور زبان ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ گیپ ہے عوام اور اس کی حکومت کے درمیاں اس کیم نے عوام کو اپنی جنروں سے دور کر دیا ہے اور اس حوالے سے زبانوں کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے سائنٹیفیکٹ سائنسی انداز میں تین درجوں میں پہلا درجہ ان زبانوں کا ہے جو سکونڈوں کالیڈوں میں پڑھائی جاتی ہیں جو ریڈی ڈیلیویجن تو ان میڈیا تمام جنروں پہ ہیں اور جن کے بولنے والے حکومت میں ان زبانوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرا درجہ ان زبانوں کا ہے جن کے بولنے والوں کے اچھے ناس اداد ہیں لیکن ان کو سکونوں میں نہیں پڑھائے جاتا ریڈیویجن نخبرات میں نہیں لائے جاتا میڈیا میں نہیں لائے جاتا ان زبانوں سے رسکار کا کوئی بھی ذریعہ مابسہ نہیں ہے اس وجہ سے ان زبانوں کے بولنے والے اگر زبانوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس زبان سے میرا بچہ روٹھی نہیں کم آ سکتا وہ زبان میں کس کم آئے گا گلوبلیزیشن کے دور ہیں ان زبانوں کو چاہے ان زبانوں کے بولنے والوں کے تعداد اسی فیرسن نہیں نمو فیرسن ہو سو فیرسن ہو اگر وہ سکول میں جن پڑھائی جاتی ویڈیا بھی نہیں ہے تو ان کو خطرے سے دو جار زبانیں کہا جاتا ہے زبان کے بولنے والے ہیں لیکن زبان میں خطرے سے دو جاتا ہے اور کسی طرف اپن زبانوں کا ہے جن کے بولنے والوں کی تعداد کم ہے اور بولو تعداد کم ہونے کی بزا سے اپنے گروہ میں اپنے بچوں کو احساس کے اہلی میں ان زیادت کی کونکلس میں رکھتے ہیں کہ یا مہاری کی زبان سیکھو باہر کی زبان سیکھو سکول کی زبان سیکھو مہاری کی زبانوں کی جگہ ٹیٹر زبانوں کو گروہ میں پرجیم کی جاتی ہے بچے اپنے گھر میں مہاری زبان جید ہوتے ہیں اور گھر میں باہر مہاری زبان کھولیں تو مہاری نہیں آتا اس وجہ سے مہاری زبان مہاری زبان مہاری زبان کے خطے سے دو جار ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں انڈینچیڈ لینگویج مہاری زبان کے خطے سے دو جار مہاری زبان کا بولنے والا خود اپنے زبان نہیں کرتا اپنی زبان کھول میں صحیح کی جاتا ہے شب مہاری زبان ہے درکب فوزیہ جنجوہ نے اپنے مقالے میں کل شکر کیا مطرم شریف خان کو کیم نے آن شکر کیا سلسے زبان کا یہ حال ہے یدگا